اسلام علیکم یونیورسٹی آف سائیوال بچوں کو کون گون سے سکولرشپ دے رہی ہے ان کے اکیڈمک جرنے میں تو اس کے متعلق بات کریں گے اس ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور بڑھتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف سب سے پہلا جو سکولرشپ یونیورسٹی آف سائیوال فرام کر رہی ہے وہ ہے میریٹ بیس سکولرشپ میریٹ بیس سکولرشپ کون سے سکولرشپ ہوتا ہے یعنی جو بچہ میریٹ کے بنیال پر جو سکولرشپ ملتے ہیں جس بچہ کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے اکیڈمک میں اکیڈمک یعنی جس کے سکور اچھا ہوتا ہے جس کی جی پی اچھی ہوتی ہے اس کو میریٹ بیس سکولرشپ یونیورسٹی آف سائیوال میں فرام کیا جاتا ہے اور جو دوسرا سکولرشپ ہے وہ ہے نیٹ بیس سکولرشپ یہ ان طلبہ کی مدد کرنے کے لئے ہوتا ہے جن کا تعلق غریب طبقے سے ہے جو فیس اداد کرنے میں جنہیں مشکل ہو رہی ہوتی ہے جو فیس اداد نہیں کر پا رہے ہوتے ان کو نیٹ بیس سکولرشپ دیتی ہے یونیورسٹی آف سائیوال اور تیسرا جو سکولرشپ ہے وہ ہے پنجاب گورنمنٹ سکولرشپ تو گورنمنٹ آف پنجاب بچوں وہ جو بچے جو یونیورسٹی آف سائیوال میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لئے ان کو اکیڈمی میں ان کے ایڈگیشن جرنی میں ان کو سپورٹ کرنے کے لئے تو پنجاب کی حکومت ان کو سکولرشپ فرام کرتی ہے اس میں پیف کے سکولرشپ آ جاتے ہیں اور فیڈرلی بھی ایچ ای سی کی سکولرشپ بھی آ جاتے ہیں جو گورنمنٹ فرام کرتی ہے ان سکولرشپ یہ جتنے بھی میں ہم نے ڈسکس کی ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ سٹوڈنٹس کو ان کے اکیڈمک جرنی میں سپورٹ کر سکیں اگر آپ کا یونیورسٹی آف سائیوال کے سکولرشپ کو متعلق کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ مجھ سے کومیٹ میں پوچھ سکتے ہیں گول لکھ ویڈیو اور جرنی ویڈیو ہے سکولرشپ جرنی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں we'll meet you later in another video till then keep learning and keep exploring اللہ حافظ